پی ایم میں ون فورٹی نائن کے انٹرویو سے پہلے جو ہمیں ایسے دیا جاتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اس کی ایمپورٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے تو میرے پاس آج کی اس کلاس میں ٹاپ فائیب موسٹ ایمپورٹنٹ ایسے موجود ہیں ان ایسے کے ٹاپکس بھی میں آپ تک پہنچ جاؤں گا اور اپنے اظہارے رائے بھی دوں گا کہ اس ٹاپک کے بارے میں جو میرے پاس انفرمیشن ہے وہ کس طرح سے ہوگی ایسے آپ کو کس طرح سے لکھنا ہے ڈیٹیل کے ساتھ ہم بات کریں گے تو چلی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائنم اس محمد عصیب یور واشنگ مندور 21 سب سے پہلے کچھ جینرل انفرمیشن ایسے کے بارے میں جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کو ایک شیٹ کے اوپر ایسے لکھنا ہوتا ہے ایک ایسے اردو میں لکھنا ہوتا ہے اور اب ایک ایسے آپ کو انگلسم میں لکھنا ہوتا ہے شیٹ کے ایک طرف انگلیش میں ایسے لکھنے کو کہا جائے گا اور شیٹ کے دوسری طرف آپ کو اردو میں لکھنے کو کہا جائے گا اور منیمم وان فیفٹی ٹو ٹو ہنڈر ورڈ ایک شیٹ کے ایک سائٹ کے اوپر بہ آسانی آ جاتے ہیں اگر آپ بالکل اکارڈنگ ٹو دا رونز لکھیں کچھ کینڈیڈیٹس ایک لائن میں تین ورڈ چار ورڈ لکھتے ہیں تو اس طرح سے تو پھر ظاہر ہے اتنے ورڈ آپ ایک سائٹ کے اوپر نہیں لکھ پاؤ گے اگر آپ اچھے طریقے سے سپیس کو کور کرتے ہو تو آپ آسانی لکھ پاؤ گے ایسے میں آپ کے منیمم تین پیراگراف سونی چاہیے پہلا پیراگراف جو ہے وہ آپ کا انٹروڈکٹری پیراگراف ہونا چاہیے جس میں آپ یہ لکھیں گے کہ آپ کا اس ٹوپک کے بارے میں کیا خیال ہے دوسرا پیراگراف مین پیراگراف ہوگا جس میں آپ ایکسپلین کریں گے اپنے دیئے گئے ٹوپک کو اور اینڈ والا جو پیراگراف ہوگا وہ شورٹ پیراگراف ہو سکتا ہے اس میں آپ کنکلوڈ کریں گے کہ آپ کا اس مضبون کے اوپر جو اظہار خیال ہے وہ فائنل کس دسیئن کے ساتھ انکلوز ہو رہا ہے بلکل سیم کام آپ اردو کے ایسے میں کریں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ میرے پاس کچھ یہاں پر ایمپورٹنٹ ٹوپکس ہیں جو کہ آ چکے ہیں ان میں سے تین امپورٹنٹ ٹوپکس میں آپ کے انگلیش کے بتاؤں گا اور دو ٹوپکس ہیں وہ اردو کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو سب سے پہلا جو ٹوپک ہے وہ انگلیش کا وہ یہ ہے ایفیکٹس آف تیکنالوجی آن سوسائٹی یعنی کہ یہ ٹوپک ہے انگلیش کا اس کے اوپر ہمیں ایسے لکھنا ہے انگلیش میں ٹوپک کیا ہے ایفیکٹس آف تیکنالوجی آن سوسائٹی آپ اس کو نوٹ کر لیجے اب اس کو ضرور پریکٹس کرنا ہے ایک دفعہ پر سن لیجئے ایفیکٹس آف ٹیکنالوجی آن سوسائٹی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا ایفیکٹ ہے دیکھئے سب سے پہلے ہمیں ٹیکنالوجی کو ڈیفائن کرنے اور سوسائٹی کو ہلکہ بھلکہ سے ڈیفائن کر دیجئے اب ہر کسی کا اپنا ایک پیٹرن ہوتا ہے ضرور نہیں ہے کہ آپ میرے اظہارے خیال کے ساتھ متفق ہوں آپ ڈیس اگری اور آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے ان کے ایک پر nan دیں ان کے دور اکد ہوں کہ یہ لیا ہے اس نے یہیے ہیے تک پیٹر اوڈنے سے پہلے ہوں کہ بھیا۔ کہ تمžے ایز خلاص دیاروں کو micsب ہے ڈیس اگری زیادے دور تک ٹرائول نہیں کرنا پڑتا ہمیں گھر بیٹھے ہی بہت ساری آہ سہولتوں کی وجہ سے ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمارے بہت سارے کام جو ہیں وہ ویدن فیو سیکنڈز ہو جاتے ہیں فور اگزامپل آپ نے کھانا مانگوانا ہے آپ گھر بیٹھے آرڈر کرتے ہیں اور آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے ہی آپ کا کھانا آ جاتا ہے آپ کا ٹائم بات جاتا ہے اس کا ڈیس ایڈوانٹیج کیا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سوشل بہت کم ہو چکے ہیں most of the time ہمارا ٹیکنالوجی کے ساتھ واسطہ رہتا ہے اور ہمارا سوشل بیہیور جو ہے وہ تھوڑا تھا ڈسٹورٹ ہو چکا ہے کیونکہ ہم اتنے زیادہ سوشل نہیں رہے جتنے زیادہ ہم پہلے تھے ٹیکنالوجی کی آمد سے پہلے تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں کچھ پوزیٹیو ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں کچھ نیگیڈیو ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں ٹاپک بتانا مقصود تھا اور کچھ مختصر باتیں آپ کو بتانا مقصود تھی تو ٹاپک آپ کو پیدا چل گیا آپ اس کے اوپر اپنا ریسرچ کریں اور ایک تگرہ سا مضبون جواب تیار کیجئے دوسرا جو انگلیش میں ٹاپک ہے وہ یہ ہے ایمپورٹنس آف منی ان لائف یعنی کہ پیسے کی زندگی میں کیا اہمیت ہے یہ انگلیش کا ٹاپک ہے دیکھئے پیسہ جو ہے وہ ایک ایسی ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ ہماری بنیادی ضروریات کو پورا کرنے میں بہت زیادہ ہم کردار ادا کرتا ہے فور ایکزامپل آپ کو اگر کوئی کام کروانا ہے گھر کا کوئی کام کروانا ہے کوئی گروسری خریدنی ہے کوئی روز مارا زندگی کی ضروریت کو پورا کرنا ہے بچوں کی تعلیم ہے روز مارا پیسے کی اہمیت سے ڈیمپورٹنس آف منی کین ناٹ بی ڈینائیڈ اٹ اینی سیج آف ڈا لائف تو آپ اس کی ایمپورٹنس بتائیے مختلف اگزامپلز دے کے آپ اس کی ایمپورٹنس بتائیے کہ یہ ملک کی موشت میں کتنا ہم کردار ادا کرتا ہے جو ملک کا جی ٹی پی ہوتا ہے جو ملک کی ترقی کو جانچنے کا بہترین ایک طریقہ کار ہوتا ہے پیسہ اس میں کتنا زیادہ ایمپورٹن رول پلے کرتا ہے تو جتنا زیادہ ملک میں پیسہ ہوگا اتنا زیادہ ملک جو ہے وہ خوشحال ہوگا اتنی زیادہ اس کی گروتھ ہوگی اتنی زیادہ اس کی اکانومی بہتر ہوگی تو آپ اس طرح سے پوائنٹس کر کے اس کو جو الیبریٹ کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پر جو ایمپورٹنٹ ہے جناب وہ ہے ایفیکٹس آف ایل لیٹریسی یعنی کہ جو ان پر لوگ ہوتے ہیں ان کا معاشرے میں کیا اثر ہوتا ہے یعنی کہ نا پڑھا لکھا ہونا اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے دیکھئے ان پر ہونا کسی بھی سوسائٹی کے اندر ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دبا ہوتا ہے کیونکہ لٹریٹ لٹریسی ریٹ جس ملک کا زیادہ ہوتا ہے جس سوسائٹی کا زیادہ ہوتا ہے وہ سوسائٹی میں سکسس کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اب ان پر اور جو پڑے لکھے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے یہ قرآن کا فیصلہ ہے تو علم رکھنے والے اور نا علم رکھنے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہمیں تاقید کی کہ یہ کہ علم حاصل کرو چاہے تو میں چین جانا پڑے علم حاصل کرو ماں کی گوز سے لے کر قبر تک تو علم کی اہمی ہو جو وہ بہت زیادہ ہے اور اس کے ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں اگر ہم پڑیں گے نہیں اور اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو اس کے ایفیکٹ کیا ہوں گے اس کے سب سے بڑا ایفیکٹ تو یہ ہوا کہ ہم اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کو ٹیکل نہیں کر پائیں گے ہمیں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوگی اگر ہم انپڑ ہوں گے اگر ہم انپڑ ہوں گے تو ہم چیزوں کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکیں گے اگر ہم انپڑ ہوں گے تو ہمارے روز مرا زندگی کہ جو معاملات ہیں وہ ٹھیک طرح سے نہیں چل پائیں گے تو انپڑ ہونے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں اور فائدہ تو اس کا کوئی بھی نہیں ہے یقیناً اس چیز کا فائدہ کیا سے ہو سکتا ہے جس چیز کو منع کیا گیا ہے جس چیز کو پرموڈ نہیں کیا جاتا تو اگر ہم باہر کی دنیا میں جائیں تو وہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ سیکسس ریشو بھی زیادہ ہے بہا کے لوگ زیادہ سمجھ دار ہیں اور چیزوں کو زیادہ بہتر زیادہ سے سمجھ باتے ہیں تو کچھ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں ہی لٹریسی کہ وہ آپ نے ضرور گوتھر کرنے اور آپ کے ایک پگڑا مضبون تیار ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں اردو کے ایسے اور ان کے ٹاپکس کی جانے سب سے پہلا ٹاپک ہے جناب ایک عجیب سفر یعنی کہ اس کے اوپر آپ کو ایسے لکھنا ہے اب ایک عجیب سفر آپ کا ہوا ہے زندگی میں کبھی نہیں ہوا یہ اب آپ کو realize کرنا ہوگا آپ کو ایسے بنانا ہے جس آپ کو ایک عجیب سفر کا کس طرح سے ہو سکتا ہے وہ کہانی ٹائپ ہو سکتا ہے جو آپ prefer کرنا چاہے آپ لکھ سکتے ہیں for example ایک عجیب سفر میں آپ کیا لکھ سکتے ہیں ایک میوزیم کا سفر لکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ٹائٹل کے اوپر آپ کو فوکس کرنا ہے ایک عجیب سفر میں سفر آپ کوئی بھی لکھ سکتا ہے جائب گھر کا سفر سفر ہو سکتا ہے کسی دلکش مناظر کو دیکھنے کا سفر ہو سکتا ہے پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں گھوم پھرنے کا سفر ہو سکتا ہے تو دلکش سفر یا جس کو بولتے ہیں ایک عجیب سفر وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ میں suspense لے کے آنا پڑے گا اس سفر کے اندر یہ میں سمجھتا ہوں تاکہ وہ واقعی ایک عجیب سفر لگے اس کے بعد جو last topic جو میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے فرقہ واریت کا کی وجوہات یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں اس کی کون کون سی وجوہات ہیں اور اس کا اثر کیا ہے society کے اندر اس کے positive aspects اگر ہیں تو وہ کون سے ہیں اور اگر اس کے negative aspects ہیں تو وہ کون سے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ ان topics کو ضرور go through کیجئے ان کو ضرور دیکھئے جانجئے اور observe کیجئے کہ ان topics میں ہمیں کس طرح سے چیک کیا جاتا ہے دوسری important is یہ کہ ان topics کو آپ prepare کریں گے تو آپ کی vocabulary بھی تھوڑی اچھی ہوگی body language ایسے کی سمجھنا آپ کے لئے قدرے آسان رہے گا تو ان چیزوں کے پر فوکس کیجئے انشاءاللہ آپ کو اچھا result ملے گا مجھے دیجئے زیادت اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ ملے گا ملے گا